بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ کورونا وائرس کے کیسز ریجسٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً دو ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کو کھو بیٹھ ہیں اگر آپ انٹرنیشنلی جو نیوز ہیں اس کے اگر آپ ججمنٹ کریں تو اسی لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً سارے چار لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کو کھو بیٹھ ہیں دیکھیں اس وائرس کو اس پینڈیمک کو اس کوویڈ نائنٹین کو ہم سب لوگوں نے بہت زیادہ لائٹلی لیا اور اس لائٹلی لینے کا نقصان کیا ہوا کہ آج جو ہے تمام تعلیمی دارے بند ہیں سب لوگوں کے کاروبار رکھے ہیں جو معیشت کا ایکانومی کا ایک پئیہ چل رہا تھا وہ پئیہ جام ہو چکا ہے سب کچھ بند ہو چکا ہے اور ہم بہت بڑی بری حالت میں ہم پسے ہوئے ہیں اور اگر ہم اسی طریقے سے بہتیاتی کرتے رہے اسی طریقے سے اگر ہم حکومت جو ایس او پیز ہمیں بتاتی ہے یا جو ڈائریکشن ہمیں دے رہی ہے اس کو ہم فالو نہ کریں ہم ماس کے بغیر گھروں سے باہر نکلیں ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے صاف نہ کریں سینٹائزر کا استعمال نہ کریں تو یہ چیز جو ہے بلیک ڈیتھ اور سپینش فلو جو کہ 1918 میں آیا تھا اس کی طرح بن سکتی ہے جس سے بلیک ڈیتھ سے 20 کروڑ لوگوں کی جانے گئی اور سپینش فلو سے 5 کروڑ لوگوں کی جانے گئی اسی طریقے سے انہی دو پینڈیمک کی طرح یہ پینڈیمک بھی لاکھوں سے کروڑوں کی تعداد میں پہنچ سکتی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی جانوں کو کھو بیٹھ سکتے ہیں تو لہٰذا خودارہ حکومت جو ایس او پیز آپ کو دے رہی ہے جو ڈیریکشن آپ کو دے رہی ہے اس کو فلو کریں جس طرح میں نے کہا ماسک پینا کریں سینٹائزر کا استعمال کریں کم سے کم 20 سیکنڈ تک اپنے سابون سے اپنے ہاتھوں کو دھویا کریں اور یہی چیزیں جو ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے رشتہ داروں کو بھی سکھائیں اپنے محلے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اپنا خیال لگ سکے ورنہ جس طریقے سے جتنی بھی سیولائیس کنٹریز تھی یو ایس کی اگزامپل آپ لے لیں 20 لاکھ سے زیادہ کیسز وہاں پہ جو ہے ریجسر ہو چکے ہیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ تو صرف یو ایس میں لوگ مریں اس طریقے سے جرمنی کی طرح ہماری آلت ہو سکتی ہے اٹلی کی طرح ہماری آلت ہو سکتی ہے سپین کی طرح ہماری آلت ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس پینڈیمک کو اس وائرس کو اس پلیک کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو اس طریقے اس طریقوں کو ہم نے فالو کرنا ہوگا جن طریقوں سے چائنہ نے اس پینڈیمک کو ختم کیا جس طریقے سے نیوزی لینڈ نے اس پینڈیمک کو ختم کیا جس طریقے سے لاوس نے بریٹش آئیلنڈ نے یا گرین لینڈ نے جو ہے اس پینڈیمک پر قبو پا لیا اور وہ صرف ایک چیز ہے وہ ہے ویلیوز چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ نیوزیلینڈ ہے چاہے وہ بریٹش آئیلنڈ ہے چاہے وہ لاوس ہے یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے کرونا وائرس پہ یا اس پنڈیمک پہ قابو پا لیا انہوں نے صرف اس پر قابو پایا اپنی ویلیوز کی بنیاد کر اور وہاں کی جو عوام تھے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے حکومت کی بات کو مانی اور حکومت کی بات کو ماننے کے بعد جو ہے انہوں نے اس وائرس پہ اس پنڈیمک پہ قابو پا لیا اب یہاں پہ میں نیوزیلینڈ کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جب یہ وائرس نیوزیلینڈ میں آیا پہلے تین کیسے ریجیسٹر ہوئے تو نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک سخت لاغڈاؤن پورے ملک میں کر دیا جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور تقریباً ایک مہینے تک یہ لاغڈاؤن چلتا رہا اور اس لاغڈاؤن کے دوران نیوزیلینڈ کی جو گورنمنٹ تھی وہ فائننشلی جو غریب لوگ تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے اس کے علاوہ پورے ملک میں نیوزیلینڈ میں دس لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ انہوں نے کیا کرونا وائرس کے اور جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ٹریس اینڈ ٹریک اور ٹراب کی جو سٹریٹیجی تھی اس کو فالو کیا اور ان تمام لوگوں کو ٹریس کیا ان تمام لوگوں کو ٹریک کیا اور ان تمام لوگوں کو پھر پکڑا کہ جن لوگوں سے کرونا وائرس ملک میں پھیلا تھا یو ایس بی سی طرح کر رہی ہے جرمنی بھی اسی طرح کر رہی ہے اور چائنہ بھی نے بھی اسی طریقے سے اس وائرس کو ختم کیا تو ہم نے بھی ایک ساتھ مل کر اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو اپنی ویلیوز کے بنیاد پر ہم نے اپنی ویلیوز کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا ہم نے احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہوگا اور حکومت جو ایس اوپیز ہمیں دے رہی ہے جو رستہ ہمیں دکھا رہی ہے اس رستے کو ہم نے فالو کرنا ہوگا جس طریقے سے چائنہ نے کیا چائنہ کی حکومت نے پورے ملک میں اعلان کر دیا اور پورے ملک کے لوگوں نے تمام چائنہ کے لوگوں نے حکومت کی بات کو منا اور وہ گھروں میں بند ہو گئے احتیاط کرنا شروع گیا اسی طریقے سے دو مہینے میں جہاں سے کورونا وائرس کی بنیاد پڑی اسی جگہ کو دو مہینے بعد چائنہ نے کھول دیا اب وہاں پہ ٹریڈ بھی ہوتا ہے وہاں پہ ہوتیلز بھی کھل گئے سکولز بھی کھل گئے کالجز بھی کھل گئے سب کچھ کھل گئے اب پاکستان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہاں پہ لوگوں کے کاروبار رک گئی یہاں پہ سکولز کالجز یونیورسٹیز جو ہے بند ہو گئی جس کی وجہ سے ہی ہو بہت بڑی تعداد میں سٹوڈنز کی جو ہے لرننگ ایفیکٹ ہو رہی ہے بچوں کی بڑوں کی سب کی ایڈوکیشن ایفیکٹ ہو رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکولز دوبارہ کھولے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کالجز دوبارہ کھولے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بزنسز دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے اور ایکانومی کا جو پیاد جام ہو چکا ہے یہ دوبارہ چلے اور ہماری فائنینشل جو ہے فائنینسز ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے شورٹی دینی ہوگی آپ لوگوں نے کنفرمیشن دینی ہوگی حکومت کو کس چیز کے کنفرمیشن اپنی پروٹیکشن کی کنفرمیشن آپ لوگوں نے حکومت پاکستان کو یہ شورٹی دینی ہے کہ ہم اپنی آپ کا خیال لکھیں گے ہم اپنے بچوں کا اپنے سوسائیٹی کے لوگوں کا اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال لکھیں گے یہ شورٹی جب آپ حکومت کو دیں گے تو حکومت سکولز بھی کھول دیں گے کالجز بھی کھول دیں گے اور یہ سائیکل جو ہے جو کہ بند ہو چکا تھا اس وائرس کی وجہ سے یہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا تو خدارہ حکومت میں اگین یہ کہنا چاہوں گا حکومت جو ایس او پیز آپ کو دے رہی ہے جو راستہ آپ کو دکھا رہی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو لائیو آکے جو ڈائریکشنز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کو فالو کریں اور احتیاط کرنا شروع کریں and stay home stay safe شکریہ